یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ شاید کھل کے میں نے کبھی اپنے آپ سے بھی بات نہیں کی تو اس پہ بولنا اور دیر تک بولنا کچھ ایسا ہے کہ جیسے ایک کنفیشن باکس میں بیٹھ کے آدمی بول رہا ہو جہاں پریسٹ کئی سا ہوں اور سب سننا ہے مجھے خود ٹھیک سے نہیں معلوم میں نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی مجھے پتا نہیں ہے آپ کی طرح میں بھی سنوں گا کہ میں کیا بولنے والا ہوں مجھے واقعی نہیں معلوم کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کچھ ایسی فائلز ہوتی ہیں کہ آدمی انہیں بند کر کے رکھ دیتا ہے سوچتا اچھا بھئی اگر کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی غم نہیں ہوگا تو اسے کھولیں گے اب کہاں ایک اور مسیبت اپنے دل پلے تو یہ بھی اس میں صحیح ہے اور میں شاید ابھی تک اس سے ابھی اتنا حالانکہ ان کو گزرے تو بیس سال ہو گئے نائنٹین سیونٹی سکس آگسٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی لیکن ابھی بھی شاید میں اپنے کو اتنا ڈسٹنس نہیں کر سکا ہوں کہ میں اس سے بہت ایکیڈیمکلی یا اوبجیکٹیولی اس کے بارے میں بات کر سکوں اب مجھے کئی در تھے ایک تو یہ کہ یہ ایسا آپ جب ہم اپنے باپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس میں دو خطرے ہوتے ہیں ایک یہ کہ کہیں ہم اس کی جھوٹی تعریف نہ کر رہے ہوں ایک یہ کہ کہیں ہم اس کی شان میں کچھ بتمیزی نہ کر رہے ہوں تو یہ ایک بال سے بھی باریک پل ہے جس پہ مجھے چلنے کو کہا جا رہا ہے اور ایک ایسی سپیچ یا ایک ایسے بات کہنے کو جس کی کوئی رہرسل میرے پاس نہیں ہے پھر مجھے ایک در میں آپ سے کنفس کرنوں تو شاید مجھے مدد مل جائے گی مجھے ایک در اور بھی تھا کہ میں پہلی بار یہ بات کر رہا ہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رو پڑوں کہیں میں چھوک ہو جاؤں یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں تو یہ سب خوف میرے دل میں ہیں اور میں ایسا کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ مجھے اس طرح کیا ایموشنل آؤٹ بریک اچھا نہیں لگتا ہے پھر بھی میں جتنا بول سکا بولوں گا اب اس میں کچھ دلچسپ باتیں بھی ہیں ایک بات جو مجھے اپنی پیدائش کے بارے میں معلوم ہے جو ظاہر ہے میری یاد داشت سے باہر کے علاقے کی ہے لیکن یہ کہ میں گوالیر میں پیدا ہوا تھا سترہ جنوری نائنٹین فورٹی فائیو جہاں میرے ماں باپ تھے ایک ہسپٹل میں میرے باپ اور ان کے دوست کومنیس پارٹی کے آفیس سے وہاں ہسپٹل گئے تھے میری پیدائش پر تو ماں وہاں لیٹی تھی ان کے پاس وہ بچہ تھا بیٹھے تھے وہ بھی ان کے دوست بھی وہ باتے باتے ہو رہی تھی تو اچھاں اب کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں ایک ٹرڈیشن ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ازان دیتے ہیں تو اب یہ تم کیا کرنے والے ہو تمہارے ہاں بھی بچہ ہوا ہے تو اس پہ سوچا گیا کہ کیا کیا جائے تو کومنیس پارٹی کے آفیس سے آ رہے تھے کہنے لے بھائیہ ہمارے ہاتھ میں تو کومنیس مینیفیسٹو ہے تو یہی بچے کے کان میں پھوک دیتے ہیں تو میرے کان میں کومنیس مینیفیسٹو پڑھ کے پہلے دن جس دن میں پیدا ہوا وہ دن پھوکا گیا تھا عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک نام رکھا جاتا ہے اور اسی نام کو بغا کر کچھ اس میں پٹنیم ہو جاتا ہے میرے ساتھ الٹا ہوا وہاں پر کسی نے کہا کہ اب اس بچے کا نام بھی کچھ رکھنا ہوگا تو ایک دوست نے یاد دلایا کہ تمہاری جب شادی ہوئی تھی تو تم نے ایک نظم لکھی تھی اپنی شادی پہ جس میں ایک لائن تھی کہ لمحہ لمحہ کسی جادو کا فسانہ ہوگا تو تم اس کا نام جادو ہی رکھ دو تو اس طرح سے میرا نام پہلے جادو پڑا اب وہ کافی زمانے تک جادو چلتا رہا پھر وہ کچھ سکول میں جب دیکھئے آج آخری دن نہ ہو تو اس کے بعد جب سکول میں ایڈمنٹ کر رہے تھے تب سوچا گیا کہ بھائی اب کچھ نام کچھ رکھ دو تو یہ جعوید میرا نام دراصل جادو کی وجہ سے پڑا ہے کہ اب اس سے کچھ ملتا جلتا نام رکھا جائے تو یہ سارے کام الٹے میرے شروع سے ہی ہو رہے ہیں مجھے جہاں سے یاد آتے ہیں اپنے باپ ماں باپ دونوں وہ ہے بھوپال میرے خیال سے میری میموری بہت اچھی ہے مجھے بہت ڈیٹیلز یاد رہتی ہیں حالانکہ بچے کو کوئی ڈیٹس کا یا سال کا خیال نہیں ہوتا لیکن تصویریں میرے ذہن میں ہیں شاید میں تین سالے تین یا چار سال کا رہا ہوں گا ہم لوگ بھوپال میں تھے میرے ماں باپ دونوں وہاں پڑھاتے تھے ہمیدیا کالیج میں بھوپال جو لوگ گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو لیجسٹلیٹیو اسیمبلی کی بلڈنگ ہے اس زمانے میں ہمیدیا کالیج اس بلڈنگ میں تھا ایک جو ہمارا گھر تھا وہ ایک جگہ وہاں ہے لال پرید جو کہ ہمیدیا کالیج کے پاس یہ بہت بڑا میدان ہے اور اس کے سامنے ہی ایک بلڈنگ مکام تھا محبوب منزل ڈبل سٹوری جو اس کے پہلے فلور پہ ایک حصہ ہمارے پاس تھا اور اس میں دوسرے حصے میں گیانچن جین صاحب رہتے تھے جو اردو کے مشہور کرٹک وہ بھی پڑھاتے تھے وہیں ہمیدیا کالیج میں تو یہ ہمارے گھر کے اور اس کالیج کے بیچ میں ایک بہت بڑا میدان تھا ہمارے گھر کی جو بیلکنی تھی اس میں ہم لوگ دوپہر میں ہم لوگ کو کچھ میں اور میرا چھوٹا بھائی جو مجھ سے ڈبل سال چھوٹا ہے تو اس کے مطلب ہے کہ اگر میں پانچ برس کا رہا ہوں گا تو وہ ساڑھے تین سال کا ہوگا تو ہم دوپہر میں انتظار کرتے تھے اپنے ماباپ کا اس لیے کہ وہ لوگ یہ میدان کروس کر کے واپس آیا کرتے تھے اور وہاں پر دو اس بیلکنی میں پتھر کی دو سیٹس ہی بنی ہوئی تھیں ایک پہ نیچے پیلا رنگ لگا ہوا تھا اور ایک پہ نیلا رنگ لگا تھا مجھے نیلا رنگ زیادہ پسند تھا اور میں بڑا تھا ڈبل سال تو میں ہمیشہ مینج یہی کرتا تھا کہ ہمیں وہ نیلی والی کرسی پہ بیٹھوں ہمارے جو گھر میں مطلب پانچ برس کی عمر میں عام طور سے شاید بچے کو نہیں معلوم ہوتا لیکن مجھے کئی باتوں کی بہت خبر تھی مطلب شائری کیا ہوتی ہے اور نظم کیا ہوتی ہے اور انقلاب کب آنے والا ہے اور اسٹیلن کون ہے اسٹیلن کے بارے میں مجھے بہت ٹھیک سے معلوم تھا میں بلکل برسوں تک کنوینس تھا جو میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ اسٹیلن جو ہے وہ میرا دادا ہے اور میں بلکل یقین لگتا تھا اور میں آپ سے صد بتاتا ہوں کہ یہ مجھے شاید سات اٹھ سال کیوں اور میں ٹھیک سے معلوم ہوا کہ ایسا ہے نہیں تو مجھے بہت سنس اف لاؤس ہوا اس لیے کہ میں وہ تصویریں دیکھتا رہتا تھا اور ہمارے وہاں جور صاحب بھی آ کے میں ٹھہرے الگ الگ شائر آتے تھے جو اس عمر میں معلوم یہ ہو گیا تھا کہ جوٹ صاحب کوئی بہت بڑے امپورٹنٹ ہیں شائر ہیں تو شائر اور عدیب دو لفظ سننے کو بہت آتے تھے لیکن کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے باب بھی شائر ہیں اور جوٹ صاحب بھی شائر ہیں تو شائر کو میں ذرا تھوڑا زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا تھا تو ماں سے جب بات ہوتی تھی کہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے تو میں کہتا تھا کہ میں شائر بن جاؤں گا اور چھوٹا بھائی جو ہے اس وہ عدیب بنے گا تو میں حسین ہمیشہ عدیب بنواتا تھا اور کرسی بھی پیلے رنگ کی اسی کو دلواتا تھا ایک جو مجھے یاد ہے نظم مجھے یاد ہے اسی عمر میں شاید میں پانچ ہی سال کا ہوں گا ہے چھ سال کا ایک نظم جو اختر صاحب نے لکھی تھی جو پھر ان کی بعد میں شروع کی کتابوں میں تو رہی لیکن بعد میں نہیں رہی روس کو سلام وہ ایک بڑی لمبی نظم تھی جو میں نے بچپن میں انہیں اپنے دوستوں کو سناتے سنی تھی اور اس کے بعد پھر تھوڑے بڑے ہو کے تیرہ چودہ پندرہ سال کے عمر میں میں نے اسے پھر دوبارہ بھی پڑھا اور وہ نظم اگر آپ پڑھ لیں تو میرے خیال سے سوویٹ یونین کی جیالوجی یا جیوگرفی یا ہسٹری اس قسم کی کوئی کتاب پڑھنے کے ضرورت نہ پڑھے کہ آپ کو معالم ہو سکتا ہے کہ سوویٹ یونین میں کس علاقے میں کوئلہ پیدا ہوتا تھا کس علاقے میں تعملہ تھا کس علاقے میں کتنی محنت سے اور وہ نظم بعد میں تو بیکاری گئی تو مجھے بعد میں جو میں پتلے پہر میں ایک شیر اختر صاحب کا میں پڑھتا ہوں کہ شاعری تجھ کو گوایا ہے بہت دن ہم نے تو مجھے لگتا ہے یہ نظم بھی اسی کا حصہ تھی لیکن ایک بات مجھے ان کی اچھی لگی کہ انہوں نے پھر سٹیلن ففٹی تھری میں سٹیلن کی ڈیت ہوئی تھی سٹیلن پر ایک نظم لکھی جو کہ اور لوگوں نے بھی لکھی تھی اور انہوں نے پھر جب وہ ڈی سٹیلنائیزیشن ہوا تو وہ نظم نکال دی اپنی کتابوں میں سے لیکن اختر صاحب نے اس نظم کو آخر تک رکھا اور انہوں نے کہا کہ میں نے لکھی تھی اور میں اسے اون کرتا ہوں یہ اچھی بات مجھے یاد ہے مطلب سٹیلن کے سلسلے میں تو جیسا کہ آپ سے ارز کیا کہ اسے دادا سمجھتا تھا بچپن میں اور ایک کو ان کے اختر صاحب کے ایک گڑھا تھا جو بعد میں بہت برسو بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ سسٹ تھا جس کا آپریشن ہوا تو وہ بھی مجھے یقین تھا کہ میرے باپ کہیں انقلاب لا رہے تھے جہاں انہیں گولی لگی تھی تو اس طرح کی متس بچپن میں تھی تو ایک مردہ سابرا زہدی جو کہ بڑی مہن ہیں ساجدہ زہدی زہدہ زہدی کہ میں بچپن میں میرے خیال سے چھ سات سال کا ہوں گا اور میں ان کے گھر گیا تو بڑوں کے ساتھ گیا تھا اور تو دوسرے کمرے میں کسی کام سے انہوں نے بھیجا اور جیسے ہی وہ دروازہ کھلا اور میں اس میں انٹر ہوا تو وہاں ایک ہوس تصویر اس ٹیلن کی لگی ہوئی تھی تو مطلب میرے او کا عالم شاید بچپن میں تھوڑا ڈرمیٹک اور پرکوشس رہا بھی رہا ہوں گا میں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی بڑی تصویر ہی نہیں دیکھی تھی تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خیر وہ سب تو بعد میں رہا نہیں لیکن جو بچے اس ماحول میں بچپن میں پلتے ہیں کم سے کم ان میں ہمیشہ کے لیے وہ بعد میں کچھ بھی کرنے لگیں یا ان کا کچھ بھی جھکاؤ ہو جائے یا کچھ بھی کاروبار بنے زندگی کا لیکن ایک ریبلر لیبرل ایک لیفٹسٹ ایک سیکولر ایک پروگرسیو اپروچ پھر ان کے خون میں آ جاتی ہے وہ نہیں جا سکتی اور میں سمجھتا ہوں میں تو ان لوگوں کو داد دیتا ہوں کہ جو کنزرویٹیو ماحول میں پیدا ہوئے دن کے ماباپ نے انہیں فرنمنٹلزم سکھائی دن کے ماباپ نے انہیں سوشل اور ریلیجیس اور کامنل پریجوڈیسز دیئے اور اس کے باوجود وہ لوگ ان سے نکل آئے اور انہوں نے زندگی کے بارے میں ہیلڈی ایٹیٹوٹ اختیار کیا میں اگر تھوڑا اس طرح سے سوچتا ہوں تو اس میں میرا کوئی اچیومنٹ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ مجھے تو یہ سب چیزیں بڑی آسانی سے بچپن میں ہی دے دی گئیں تھی وہاں پر جو پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن تھی بھوپال میں تو اس کے اختر صاحب پریسیڈنٹ ہوا کرتے تھے تو انہوں نے قانون بنایا پریسیڈنٹ ہونے کے ناتے جو کہ جائز بھی تھا کہ کوئی بھی آدمی جو تین میٹنگز میں کنٹینیسلی نہیں آئے گا اس کی ممبرشپ رست کر دی جائے گے اس کے قانون بنانے کے تین ہفتے بعد یہ قانون ان پہ ہی لاغو ہونے لگا اس لیے کہ پتھلی تینی میٹنگ میں خود ہی نہیں جا پائے تھے تو بہرحال اسے چینج کیا گیا تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی اسوسییشن کے پریسیڈنٹ یا پارٹی کے پریسیڈنٹ کے لیے قانون الگ آج ہی نہیں ہوا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اسی سلسلے میں کیونکہ وہ سرکاری نوکری میں تھے پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن کے پریسیڈنٹ تھے تو اب یہ دو کشتیوں میں سفر اس زمانے میں آپ لوگ تو جانتے ہوں گے کیا صورتحال تھی ارلی ففٹیز میں کومنیسٹوں کی گرفتاریاں ہو رہی تھی سب کچھ اور ان کو بھی چننا تھا کہ کیا کریں اس درمیان ان کے نام وارن نکل آیا اور وہ بھوپال چھوڑ کے بمبائی آ کے انڈرگراؤنڈ رہے پھر ہم لوگ کچھ دنوں وہاں اکیلے رہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میرے دل میں کوئی اپنے باپ کے لیے بہت اور رہی یا بہت عزت رہی یا بڑا گلیمر رہا یا میں نے ہیرو ورشپ کی کوئی میں بچہ جب کرتا ہے اپنے باپ کی تو وہ دراصل ریفلیکشن ہوتا ہے بچے کا ماں کا بچے پر وہ بچہ تو ماں کو جانتا ہے اور ماں اسے بتاتی کہ بیٹا دنیا میں کون بڑے لوگ ہیں دنیا میں کون اچھا ہے اور کون برا ہے جب وہ اپنی ماں کا ٹینشن جہاں دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی بڑی بات ہے تب ہی تو ماں دیکھ رہی تو وہ میرے خیال سے جو اور اس میں کچھ وہ شاید کچھ ماں کی نقل بھی اس میں کرتا ہے اور کچھ وہ اس اور کو ڈیویلپ کر کے اپنی ماں کو فلیٹر بھی کرتا ہے بچہ بھی بڑا چالاک ہوتا ایسا تھوڑی تو شاید مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو یہ پتا تھا اور انسٹنکٹیو بچے کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم انسان ہے ہمارا باپ ہماری ماں کے لئے اور اس نے ہمیں وہ بچپن میں ہیرو ورشپ پیدا کی ہوگی خیر اس کے بعد وہ بیمار ہو گئی اور وہ لکھنو آگئی ہیں اپنے باپ کے گھر پھر وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی میں آٹھ سال کا تھا یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے ویسے یہ مطلب میں ان سب باتوں پر تو بلیو نہیں کرتا اور میرا خیال اکثر صاحب بھی نہیں کرتے تھے لیکن یہ بالکل سچی بات جو مجھ سے ہمیشہ کہتے تھے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں سترہ اور اٹھارہ جو تاریخ ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں میری زندگی میں زیادہ امپورٹنٹ باتیں جو ہوئی ہیں وہ سترہ یا اٹھارہ کو ہوئی ہیں تو میں سوچا میں سترہ کو پیدا ہوا ہوں تو اس لیے ایسا تو کہنے نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی شادی نہیں ہوئی سترہ کو پچھیس دسمبر کو ہوئی تھی کہنے ہاں مگر ہم لوگوں نے جو شادی کی بات کی تھی وہ اٹھارہ تاریخ تھے اور ان کی بیوی یعنی صفیہ اختر کی اٹھارہ جنوری کو ڈیت ہوئی واقعی سے سرین کوئنسیڈنس کے الٹیمیٹلی نائنٹین سوئنٹی سکس میں ان کی ڈیتھ اٹھارہ آغسٹ کو ہوئی خیر اٹھارہ جنوری نائنٹین ففٹی تھری میں ہماری ماں کی ڈیتھ ہو گئی اور اب وہ پتہ نہیں تین دن یا چار دن یا کتنے دن اس کا اندازہ بچپل میں ہوتا نہیں ہے بعد پہنچ سکے اختر صاحب وہاں اور وہ آئے تو ہم بچے تھے میرے خواہ سے تین چار دن ہو گئے ہوں گے ہم لوگ تو کمپاؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے بچے تو انٹر ہوئے جو اندر گئے ہم لوگ پیتے گئے جب بلایا گیا تو سرپکڑے بیٹھے تھے میری خالہ بیٹھے تھی خیر ہو جو بھی روئے اس کے بعد اگلے دن وہاں قبرستان گئے تو ہم نے بچوں کو بھی ساتھ میں لے گئے وہ قبر ابھی تک پکی نہیں تھی اب یہ حالانکہ پتہ نہیں کچھ انیمپورٹن سا ڈیٹیل ہے لیکن وہ جو مجھے یاد ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں تو لکھنوں کے مٹی حلکے بادانی رنگ کی ہوتی ہے تو وہ کچھی خبر تھی اور وہ ایسے بڑی اچھی سلیقے سے بنا دی تھی اس نے مٹی کی کچھی اور مجھے دیکھے تو بڑی اچھی لگی یہ بہت اچھی بنی ہوئی ہے اور وہ اس پہ گر کے رونے لگے کافی دیر تک وہ روتے رہے سب کھڑے رہے لوگ چپ چاپ پھر کسی نے بڑے نے ہم سے کہا کہ جاؤ تم اپنے باپ کو اب ہم لوگ چھوٹے بچے کیسے کر گئے کسی ہم نے انہیں ٹچ کیا پھر دوسرے لوگوں نے انہیں اٹھایا اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس پہ ایک دھپا پڑکیا تھا انہوں نے جو نظمیں لکھی ایک خاک دل اور خاموش آغاز وہ میں سمجھتا ہوں ان کی بہترین نظمیں اور وہ کسی کے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں تب بھی مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں وہ بڑے چسبے کی شدت سے لکھے ہوئے ہیں بڑی پاور فولنس میں ہیں اور اس کے برسوں بعد میں سمجھتا ہوں ان کی کتاب بھی انہوں نے اپنی بیوی کے سارے جو خط تھے جو نو برس کی ان کی شادی تھی اس میں جو بھی لٹرز ان کی بیوی نے انہیں لکھے تھے وہ ایک کتاب کی شکل میں زیر لب جس کا نام تھا چھاپے اور وہ اب تک چھپ رہی ہے میں سمجھتا ہوں بھرانگن جو انہوں نے ایک کتاب بہت برسوں کے بعد لکھی جو کہ بڑی انٹریسٹنگ کتاب ہے اپنی طرح کی ایک ہے وہ اس میں ربائیاں ہیں جو جارلائنوں کی بند ہوتے ہیں یہ پہلی دفعہ اردو شاعری میں شادی ہوتا کیا ہے کہ ساری شاعری جو ہوتی ہے وہ یا تو ملنے کے لیے ہوتی ہے یا پھر جدائی کے غم میں ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر مل گئے محبوبہ اور عاشق اور ان کی شادی ہو گئی تو باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن شادی بند ہو جاتی ہے تو یہ شاعری شادی کے بعد کی زندگی کی ہے اور یہ اپنی طرح کی ایک چیز ہے اور اس میں جو گھرے لو زندگی کی جو بلس کی جھلکیاں ملتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق زیرِ لب سے بہت گہرا ہے اور اس میں زیرِ لب کے خط جس نے کہ نام نہ لکھے گئے ہوں وہ یہ کتاب نہیں لکھ سکتا تھا وہ ان پر ایک بہت اچھا مضمون بھی میری ماں نے لکھا تھا گھر کا بھیدی جس میں ان کی نازک مزاجی اور وہ کتنے مشکل ہزمنڈ ہیں ان کے بارے میں کافی کچھ لکھا تھا وہ خیر اپنی جگہ ایک چیز ہے لیکن اس میں جیسے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو عورتوں کا کوٹ پہننا نہیں اچھا لگتا تھا لگتا تھا کہ فیمنل نہیں لگتی ہیں عورتیں کوٹ کہل کے تو ان کی زندگی میں جو میری ماں رہی جب تک تو بچاری شال اڑتی رہی سردی میں اس کے بعد جو انہوں نے دوسری شادی کی تو میری جو سوٹیلی ماں تھی وہ بھی شال اڑتی رہی ہیں اور بھی بہت لوگوں نے شال اڑا لیکن اب میں اس کا کیا ذکر کھا جو وہ بڑا سٹل اور بڑا جنٹل بھی ہوتا ہے اور اس کے بھی وہی نتیجے وہی ہیں وہ ان کا ایک شیر ہے کہ میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھوسا جاتا ہوں وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے ہیں مجھے ہاں تو ٹھیک ہے برا ہی لگے گا اس لیے کہ وہ خود بات کرے گی تو اپنی مرضی سے بولے گی اور اپنے خیالوں میں آپ اس کے ڈالاؤ خود ہی لکھیں گے تو دراصل یہ یہ you are more in love with her fantasy your fantasy about her than herself یہ ان کے رشتوں ہیں وہاں ان میں یقینا کوئی خوبی ہوگی اور کوئی تو چام ہوگا رشتے one way traffic نہیں رہ پاتے ہیں بہت دنوں تک تو اگر ان کی زندگی میں ایسی محبتیں انہیں ملیں مثلا میں تو یہ سوچ کے بھی لگتا ہوں کہ میں کبھی شبانہ سے کہوں کہ شبانہ تم کوٹ کا اوپر کا بٹن نہ لگایا کرو تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ خیال ہی ڈراؤنا ہے تو بہرحال اسے کچھ وہ compensate بھی کرتے ہوں گے کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تو اس میں محبت کا طریقہ ہوگا کوئی لگاؤ ایسا کہ جس سے اس طرح کی شردہ یا اس طرح کی محبت کسی میں پیدا ہو سکے آپ کے لئے لیکن مجھے یہ بات ہمیشہ ان کے بارے میں محسوس ہوئی کہ وہ رویے میں بہت خوبصورتی مجھے ان سے کچھ گلے بھی ہیں شکوے بھی ہیں لیکن جو بات مجھے پسند ان کی بہت سیاہی ان میں سے یہ ہے کہ رکھ رکھاؤ اور رشتے کی خوبصورتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا بیسک کرائیٹیرین خوبصورتی تھا اب یہ پڑی خطرناک بات ہے سننے میں بہت اچھی لگتی ہے ایسا لگتا ہے اسی لطیفے کے اوپر انہوں نے جو فلم پروڈیوز کی تھی بہو بیگم اسی کی بیس پر اس کی کہانی بھی بنائی تھی کہ لکھنگو کے ایک نواب صاحب تھے ان سے سنا قصہ آپ کو سنا رہا ہوں اور ان کے پاس ایک دن محفل میں ایک آدمی آیا وہ کہنے لگا کہ نواب صاحب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اکیلے میں تنہائی میں نواب صاحب نے کہا چلیے فرمائی کونے میں لے جا کے اس نے کہا نواب صاحب کیا ہے اصل میں میری ایک بہن ہے جوان بہن اس نے کسی محفل میں آپ کو دیکھ لیا اور وہ آپ پہ عاشق ہو گئی ہے اب نواب صاحب بڑے کچھ شرمندہ ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ مجھے اپنی بہن سے ملوا دیجئے تو ان کا جی ٹھیک ہے بہت ان کی مہبانی میرا سلام کہہ دیجئے گا اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھیں کہ وہ جہاں میلے میں آپ کو دیکھا وہ جو جڑاؤ کنگن سامنے ہی دکان پر مل رہے تھے وہ بڑے اچھے تھے وہ تو نواب صاحب ہی ہمیں بھیج سکتے تو ان کا جی جی کونسی دکان تھی انہوں نے معلوم کیا انہوں نے وہ کنگن خریدوا کے انہیں دے دیئے کہ میرا سلام کہیے گا اپنی ہمشیرہ کو کرنرمی دے دیجئے گا وہ لے کے چلا گیا کچھ جنواب وہ پھر آیا اس نے پھر اپنی بہن کے جذبات کا ذکر کیا اور پھر ایک توفہ لے گیا اب یہ دستور چلتا رہا ایک دن وہ آیا کہنے لے روتا ہوا کہنے لے نواب صاحب میری بہن تو بہت بیمار ہے تو انہوں نے دوا کے بھی پیسے دے دیئے اور پھر وہ روتا ہوا ہے کہنے لے جی وہ میری بہن کا تو انتقال ہو گیا اب نواب صاحب پہلی دفعہ اس پوزیشن میں آئے تھے کہ کچھ مان سکتے تھے ان کا صاحب مجھے آپ ان کی قبر پر لے چل سکتے ہیں تو اس نے کہا چلیے تو ان کو قبرستان لے گیا اور گھوماتے پھراتے ایک جگہ لے جا کے اس نے دکھا دیا کہ یہ قبر ہے نواب صاحب نے فوراں حکم دیا کہ اس قبر کے اوپر ایک سنگی مرمر کا مغبرہ بنوا دیا جا سو بن گیا اور نواب صاحب ہر ہفتے جا کے وہاں کوئی دعا ہوا بھی کرنے لگے ایک دن نواب صاحب اس مغبرے پہ گئے تھے پلٹ رہے تھے کہ کہیں دو آدمیوں دوسری طرح بات کر رہے تھے کہنے صاحب نواب ہو تو ایسا ہو وہ دیکھئے وہ ایک بلدہ چمار مر گیا تھا اس کی قبر تھی اور اس کے اوپر نواب صاحب نے سنگی مرمر کا مغبرہ بنوا دیا تو نواب صاحب نے ان دونوں کو بھلایا اور کہا بھائی دیکھو تم لوگ جب تک زندہ ہو تب تک پانچ کہ زندگی میں اتنی صورتی کی تلاش کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرص کیا تو آپ زندگی سے تھوڑے سے کٹ جاتے ہیں اس لیے کہ آپ زندگی کی بدصورتیوں کو زندگی کے جو قریب منظر ہیں زندگی میں جو تاجرانہ مزاج ہیں لوگوں کے آپ انہیں جھیل نہیں پاتے ہیں اور آپ اپنی فینٹسی کی دنیا الگ بنا لیتے ہیں یہ ایک ویشت سرکل ہے جب آپ الگ ہوتے ہیں کھیل سے تو آپ کھیل ہارنے لگتے ہیں جب آپ کھیل ہارنے لگتے ہیں زندگی اور بس کوئی یا اور نہ کبھی جیتے گا وہ تو ہم جان کے کھا لیتے ہیں ماتیں اکثر لیکن یہ دل بہلانے والی بارے ایک آدمی بھائی ناکام ہوگا تبھی گوست رائٹنگ کرے گا اور اگر وہ اچھا نہیں لکھے گا تو اسے گوست رائٹنگ کی اگر آئے گا کوئی آپ دیکھیں یہ ایک عجیب بات ہے تو اگر وہ اچھا لکھتا ہے تو ناکام کیوں ہے یہ ایک بڑا عجیب سائکولوجیکل پروسس ہے شاید یہ آدمی اپنے لیے اچھا نہیں لکھ سکتا ہے یہ ایک عجیب پروسس ہے اس پہ غور کرنا چاہیے یہ ہوتا کیا ہے کہ میرا سیلف اسیسمنٹ کیا ہے میری سیلف اسٹیم کیا ہے اور اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو کس طرح سے کہہ دوں تو ٹھیک ہے اور کس طرح سے نہ کہوں تو ٹھیک ہے یہ اپنی ایک عقاد اپنے ذہن میں ہوتی ہے اس کو یوں لے لیں کہ ایک غریب سا ایکٹر ہے جسے آپ نے ایک پلے میں کام دیا وہ آیا اس نے کہا ساپ ٹھیک ہے پرشو آپ مجھے کتنا پیسہ دیں گے یہ بھی تیہ ہو گیا رول ہے اس کا بادشاہ کا یہ غریب آدمی جو آپ کو آ کے سلام کرتا ہے آپ ڈیریکٹر یا پرولیوسر ہیں پلے کے کمپنی کے مالک ہے وہ آ کے آپ کے سامنے کھڑا بھی ہو جاتا ہے جو بھائی کوسٹم پہن کے آؤ وہ کوسٹم پہن کے جب بادشاہ کی ڈیالوگ بولتا ہے تو اس میں طاقت آ جاتی ہے اس کے چہرے پر شان آ جاتی ہے اس کی آواز میں کڑک آ جاتی ہے یہ کہاں سے آئی یہ اس کیریکٹر نے اسے دیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گوسٹ رائٹنگ میں بھی یہ ممکن ہے کہ جب میں کسی کے لیے گوسٹ رائٹنگ کر رہا ہوں تو جو اس شخص کا اسٹیٹس ہے یا جو اس کی پوزیشن ہے یا جو اس کی ایکو ہے میں اس سے لکھتا ہوں اور بہتر لکھتا ہوں جب میں خود لکھتا ہوں تو اپنی اسٹیٹس اپنی گو اپنے سلف اسٹین سے لکھتا ہوں اور کم تر لکھتا ہوں ایسا ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے اس کے بارے میں میں ایسا کوئی دعوے سے نہیں کہتا کہ ایسا ممکن ہے ہی ہے ایسا ہی ہوتا ہے لیکن یہ کیسا پروسس ہے نور صاحب جس پہ کچھ تھوڑا سوچا جانا چاہیے اس لیے کہ یہ دپارٹمنٹ رائٹنگ کا جو ہے یہ ایکزسٹ کیا ہے ہر دور میں اور اس کے بارے میں کبھی کوئی سنجیدہ کام ہوا نہیں ہونا چاہیے خیر یہ تو ذرا دوسرا ٹاپک ہو گیا مجھے جو ایک طرف خودصورتی کہیے دوسری طرف جو ان کی شاعری میں ہمیشہ اپیل کیا ہے وہ ہے ایمیجز چھوٹی چھوٹی تصویریں مجھے پتہ نہیں میں نے کانشیسلی تو ایسا نہیں کیا ہے لیکن اکثر لوگ مجھے کامپلیمنٹ دیتے ہیں کہ چونکہ تم فلموں میں کام کرتے رہے ہو اور تمہاری شروع سے ٹریننگ تو فلم کی ہے لہٰذا تم نے جو شاعری کی ہو اس میں تم فلم میڈیم کا بڑا سہارہ لیتے ہو اور فائدہ اٹھاتے ہو تو تمہاری شاعری میں تصویریں بہت ہوتی ہیں ہو سکتا ہے فلم کے ذریعہ مجھے ملی ہو اور ہو سکتا ہے یہ میں نے اپنے بات سے انہیرٹ کی ہوں دو چیزیں جو مجھے ان کی اپیل کرتی ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ مجھ میں ہیں میں نے ان سے ڈیریکٹلی امائپ کی ہیں کہ نہیں کی ہیں اور وہ فلم کو آپ کریڈٹ دے دیں کسے دے دیں وہ ہیں چھوٹی چھوٹی تصویریں کہ جیسے کہ وہ عبر میں چھپ گیا ہے آدھا چاند چاند نہیں چھن رہی ہے شاخوں سے جیسے کھڑکی کا ایک پٹ کھولے جھاکتا ہو کوئی زلاخوں سے یا یاد ماضی میں یوں خیال تیرا ڈال دیتا ہے ذہن میں حلچل دوڑتے میں کسی حسینہ کا جیسے آ جائے پاؤں میں آ چل تو یہ جیسے کا قصہ خاندان میں بہت پرانا ہے بہت سے ایک ان کی نظم ہے پوری ایک ادا شام اس میں وہ پوری وہ چلتی ہی جیسے ہی سے ہے ابھی ایک میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ایک بزرگ شاعر ہے انہوں نے کہیں کہا کہ صاحب یہ جو اس نے گانا لکھا تھا ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے یہ جیسے وہ یہ میری ایک نظم تھی اس میں جیسے یہ جیسے وہ تھا کچھ میں نے لکھا تھا کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ ایک انٹرویو میں کس نے پوچھا کے ساتھ وہ جوڑ صاحب نے گانا لکھا جس میں وہ تھا جیسے ترکوں کی فوج جیسے دریہ کی موجہ تو میں نے ان سے یہی انٹرویو لینے والے سے کہا کہ ٹھیک کے ساتھ ضرور انہوں نے جیسے جیسے دونوں نے کچھ لکھا ہوگا لیکن ہمارا اپنا بھی جیسے کا بڑا پرانا کاروبار ہے تو وہ نظم بہت اچھی ہے وہ ایک اداس شام جس کے کچھ مصریں مجھے یاد آ رہے ہیں اس وقت بہت خوبصورت اس میں وہی پکچرز ہیں کہ شام ہے اس طرح کی آج اداس خود سے دوری کا جس طرح حساس جیسے بشتی ہوئی خیال کے لو ہر یقی پر گمان کا پرتو جیسے ظلمت میں کھو گئی ہو نظر جیسے بیوہ کا مائکے کو سفر جیسے عاشق کے دل میں فکر رقیب جیسے سویا ہوا کسی کا نصیب جیسے ٹوٹی ہوئی کسی کی امنگ دھوپ میں جیسے جل گیا ہو رنگ جیسے خامور جاکنی کا سمان جیسے اٹھتا ہوا چتا سے دھوان تو وہ پوری نظم ایسے ہی چلتی تھی یہ مجھے ان کی شاعری میں بہت اپیل کیا ہے اور شاید میں نے ان سے لیا ہے اختر صاحب نے اپنی زندی میں مجھے نصیحتیں تو بہت کم کی ہیں بلکہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے میری آٹوگریف بک پہ بہت دلچسپ جملہ لکھا تھا مصرہ لکھا تھا ایک برشن شاعر کا ہر کس کشت صاحب نظر دین بزرگاں خوش نکرد جس کا مجھے تو آتی نہیں فارسی تو مجھے اس کا انہوں نے مانے بھی بتائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس اپنی نظر ہے اس نے اپنے بزرگوں کے دین کو کبھی خوش نہیں کیا ہے عام طور سے زباب کہتے ہیں بیٹا میرے کہہ پہ چلو تو یہ مجھے تو یہ نصیحت دی تھی انہوں نے لیکن زندگی میں دو ایک باتیں جو انہوں نے مجھ سے کہیں وہ مجھے جو اچھی لگیں جیسے ایک مرتا انہوں نے مجھ سے کہا تھا وہ یہ مشورہ تھوڑا سا شاید آؤڈیٹڈ ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو زندگی میں تم مہت چھوٹا تھا پندرہ سونہ سال کا کہ زندگی میں تم کچھ بھی کرنا دو کام مت کرنا ایک چوری اور ایک ہومسیچوریٹ اس لیے کہ تم نے ڈاکہ مارا اور تم پکڑے گئے تو تم کبھی شرمندہ نہیں ہوگی بلکہ تم جب عدالت میں لے جائے ہو جاؤ گے تو لوگ جمع ہوں گے تمہیں دیکھنے کو تم اگر کسی کا خون کر دو گے تو تم سر اٹھا کے کہ سکتے ہو کہ ہاں ہے اس نے مجھ سے ایسا کہا تھا میں نے اس کا خون کر دیا تم کسی کی لوگی بھگا لے جاؤ تو پکڑے جاؤ گے تو لوگ تمہیں رشت سے ہی دیکھیں گے لیکن اگر تم نے چوری کی تو تمہاری آنکھ جھکے گی اور تمہیں ہومسیچوریٹی میں اگر تم پکڑے گئے تو تمہاری آنکھ جھکے گی میں اس مشروع کو تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹیڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چوری تو خیر بہت دنوں پہلے جائز ہو چکی ہمارے اب ہومسیچوریٹی بھی ہوتی جا رہی تو اب آنکھ نہیں جھکتی لوگوں کی تو خیر جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کیسے کہ انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ انسان سجیشن سے بنا ہے سجیشن جو اس نے ایکسپٹ کی اور سجیشن جو اس نے نہیں ایکسپٹ کی سچ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ اب میں گریس فلی یہ بات مان لوں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نے اپنے بات سے بہت کچھ ایکسپٹ کیا ہے اور جو نہیں کیا ہے وہ بھی پھر اسی کا اثر ہے یہ ایک بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں یہ میں نے صرف اپنے میں نہیں بلکہ اپنے کو تو آدمی ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا میں نے بہت سے رائٹرز کے بچوں نے بات دیکھے ان کو میں ایک کیفی صاحب کے دونوں بچوں کے بارے میں کہوں گا میں اسمت آپ کی بچوں کے بارے میں کہوں گا اسمت جکتائی کے اور بھی کئی لوگ اس وقت سب کے کہاں نام کی ناؤں لیکن یہ ایک بڑی کومن سی بات ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ماباپ نے ایک آئیڈیالزم میں زندگی گزاری ایک آئیڈیالزم صحیح تھا غلط گزاری کبھی آپ کو ٹھیکی ڈیالزم آئیڈیالزم گزاری آپ کو بایدیالزم کھنید 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 میکنید کھنید کھنید موسیقا موسیقا